بچیوں سے خاص سور پہ کہتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ کے جاؤ میں درد سے کہہ رہا ہوں میرے ملک میں سسرال ظالم ہے سخت ہے بداخلاق ہے میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کی مدینے والوں کی مدینے کے صحابہ کی اور مدینے کی فیملیز کی تعریف کردے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے عالی شان ہیں کس بات پہ عالی شان ہیں کہ تحجد بہت پڑھتے ہیں نفل بہت پڑھتے ہیں جہاد بہت کرتے ہیں تبلیغ بہت کرتے ہیں ذکر بہت کرتے ہیں تلاوت بہت کرتے ہیں نہیں سنو غور سے فرمایا یہ میرے مدینے والے صحابہ یہ اتنے عالی شان ہیں جب یہ کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں ڈولی میں ڈال کے تو آنے والی بچی کو ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں اور میں بچوں درد سے کہہ رہا ہوں میرے دیس کا سسرال بہت سنگدل ہے بہت سخت ہے شریعت کا پتہ نہیں ہے یہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت تھا جب ایک دوسرے کا تعاون تھا محبت تھی اور ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے تھے اب یہ مصیبت بن گیا ہے کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں زبان کا بول تیر کی طرح چھوری کی طرح تلوار کی طرح کاٹ رہا ہے اس لئے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شادی کے بعد اگر مجھے گنجائش ہے تو میں اپنی بیوی کو الگ رکھو تاکہ ہم دو کا کلیش اور دس کا کلیش بڑا فرق دو کے کلیش کو حل کرنا آسان ہے اور دس کے کلیش کو حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور خامخا کے کلیش جو زندگی برواد کر دیتے ہیں جس بچی نے میری نسل کو پالنا پڑھانا اور بڑھانا ہے اسی کو میں تانے دے 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 کے جو اس کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ تو پیدا ہوتے ہی نفسیاتی مریض ہوگا چونکہ ماں پر جب ایسے پریشر پڑیں گے وہ پریشر بچے پر جائیں گے میری نسل آج کے ماں باپ جن کو ساتھ سوسر کہتے ہیں یہ خود اپنی اگلی نسل کے دشمن بنے بیٹھیں کہ آنے والی بہو کو عزت دینے کی بجائے محبت دینے کی بجائے بیٹی بنانے کی بجائے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں چونکہ اخلاق کوئی نہیں ہے وہ سڑ سڑ کڑ کڑ مرتی ہے نہ جیتی ہے مشرق کی بیٹی ہے گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی صفت ہوتی ہے تو وہ جو پیٹ میں بچہ پروان چاڑ رہا ہوتا ہے وہ پیدائشی نفسیاتی مریض بن کے پیدا رہا ہوتا ہے کہ ماں کی ساری تینچن وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی اس لئے میرے نبی میرے نبی کی شریعت کہ اگر میں مالدار ہوں تو میں اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر لوں اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو کرائے پر لے کر لوں اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لئے ایک کمرہ ایک کچن ایک ٹائلٹ یعنی پورا پورشن اس کے لئے الگ ہونا چاہیے وہ بیٹروم اسی کا ہو اس میں کوئی اور نہ ہے وہ کچن اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اس کا واش روم اسی کا اس میں اور کوئی نہ ہے اگر اتنی بھی حمد نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تو روزے رکھو شادی نہ کرو کسے دی کسے دی بیٹی نو برباد نہ کرو کسے دی بیٹی نو برباد نہ کرو بھئی اوپہ یہ دھکے کھاوے اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر بھا مسیح تے چاہ جو اتقافی جو بھائی جو